بیرسٹر گوھر نے کوریڈور میں کچھ گفتگو کی تھی اس اجلاس کے ختم ہونے پر کیا کہہ رہے تھے وہ ذرا سنتے تو آج آپ ایمان میں جا رہے ہیں ہاں ایمان میں بلکل ضرور جائیں گے اس کو اپوز کریں گے بیٹھیں گے انشاءاللہ امران خان سے اس ہفتے ملاقات ہوگی دیکھو خان صاحب کے ساتھ تو ہمارے کیس ہے کل کے لیے تا کیس ہی لگا ہوا تھا لیکن انہوں نے اس کیس کو بھی آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کو بھی آگے لے کی گئے ہیں یہ بلکل غلط ہے ہائی کورٹ کی جو آرڈر ہے اس کی بھی ویلیشن ہے خان صاحب ایک سابق وزیراعزوں میں پاکستان کی ست ترفیصد جس پارٹی کے ساتھ لوگ اٹھیں جو اس پارٹی کے سربراہ ہیں ہاں ایمان میں بلکل ضرور جائیں گے اس کو اپوز کریں گے بیٹھیں گے انشاءاللہ امران خان سے اس ہفتے ملاقات ہوگی آپ کی دیکھو خان صاحب کے ساتھ تو ہمارے کیس ہے کل کے لیے تھا کیس ہی لگا ہوا تھا لیکن انہوں نے اس کیس کو بھی آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کو بھی آگے لے کی گئے ہیں یہ بلکل غلط ہے ہائی کورٹ کی جو آرڈر ہے اس کی بھی ویلیشن ہے خان صاحب ایک سابق وزیراعزوں میں پاکستان کی ست ترفیصد جس پارٹی کے ساتھ لوگ اٹھیں جو اس پارٹی کے سربراہ ہیں بیرستر گوھر نے کوریڈور میں کچھ گفتگو کی تھی اس اجلاس کے ختم ہونے پر کیا کہہ رہے تھے وہ ذرا سنتے تو آج آپ ایمان میں جا رہے ہیں ہاں ایمان میں بلکل ضرور جائیں گے اس کو اپوز کریں گے بیٹھیں گے انشاءاللہ امران خان سے اس ہفتے ملاقات ہوگی آپ کی دیکھو خان صاحب کے ساتھ تو ہمارے کیس ہے کل کے لیے تھا کیس ہی لگا ہوا تھا لیکن انہوں نے اس کیس کو بھی آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کو بھی آگے لے کی گئے ہیں یہ بلکل غلط ہے ہائی کورٹ کی جو آرڈر ہے اس کی بھی ویلیشن ہے خان صاحب ایک سابق وزیرازوں میں پاکستان کی ست تر فیصد جس پارٹی کے ساتھ لوگ اٹھیں جو اس پارٹی کے سربراہ ہیں ہاں ایمان میں بلکل ضرور جائیں گے اس کو اپوز کریں گے بیٹھیں گے انشاءاللہ امران خان سے اس ہفتے ملاقات ہوگی آپ کی دیکھو خان صاحب کے ساتھ تو ہمارے کیس ہے کل کے لیے تھا کیس ہی لگا ہوا تھا لیکن انہوں نے اس کیس کو بھی آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کو بھی آگے لے کی گئے ہیں یہ بلکل غلط ہے ہائی کورٹ کی جو آرڈر ہے اس کی بھی ویلیشن ہے خان صاحب ایک سابق وزیرازوں میں پاکستان کی ست تر فیصد جس پارٹی کے ساتھ لوگ اٹھیں جو اس پارٹی کے سربراہ ہیں